اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹنگ ٹویسٹر بھی بڑے مزے مزے کے ہیں تو آئیے لوگوں کے ساتھ گف شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے السلام علیکم کیا نام ہے عبدالحادی 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 کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے پائلٹ پائلٹ بن کے کیا چلائیں گے جاز چلائیں گے یا اڑائیں گے چلائیں گے آپ جی چلائیں گے اٹھا توائنی چلائیں گے صحیح ہے آپ آگے آؤ گھریا کیا نام ہے عریض آپ بڑی ہو کے کیا بنو گی ڈاکٹر ڈاکٹر پیلاج فری کرو گی پیسے لوگی فری کروں گی فری جی پکی بات ہے جی پکی بات ریکارڈنگ ہو رہی ہے اہوز ہے اگر آپ نے مریض سے پیسے لیے پھر نہیں لوں گی پکی بات ہے جی پیسے نہیں لے گی بڑی اچھی ڈاکٹر ہے آسان لیکم آگے آؤ کیا نام ہے بڑی ہو کے کیا بنو گی ڈاکٹر 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 بنے گی ڈاکٹر آچھا تو علاج فری کروں گی پیسے لوگی تات پی تلوٹی تات پی تلوٹی فری کروں گی علاج فری کروں گی ما شا اللہ ما شا اللہ چھوٹی سی ہے دیکھیں یہ کہہ رہی ہے کہ میں علاج فری کروں گی زبردست جی اچھا آپ سے ہم ایک دو سوال بھی کر لیتے ہیں یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے جو سراخوں سے برا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے کیا چیز ہے مجھے تو نہیں پتا نہیں مالو آپ کو پتا ہے کیا وہ کیا ہے جو سراخوں سے برا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے گھڑا 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 نہیں میں نہیں پتا نہیں مالو آچھا چلے ٹھیک ہو گیا آسلام لیکم علیکم السلام و رحمت اللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ شکر علمدللہ کہاں سے ہیں میں اولڈ ائرپورٹ سے ہوں جی مجاہد نام ہے میرا اور میں فرس ٹیم آیا ہوں اس پارک میں اور علمدللہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے باقی سب چیزیں ٹھیک دیکھنے میں مل رہی ہیں صرف پانی کا تھوڑا سا ہے یہاں پہ پینے کا پانی کا پینے کا پانی تو یہاں پہ کینٹین وغیرہ بنی ہوئے وہاں سے لینا پڑتا ہے ادر وائز ورنہ اس کے علاوہ بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ جو عام لوگوں کی پہنچ میں ہو تاکہ پانی بغیرہ ان کے لئے باسانی مل سکے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں پہ کوئی فلٹر پلانٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے لوگ پانی پی سکیں چونکہ پانی بھی آج کل بڑا مہنگا ہوا ہے پانی کا بہت پینڈی راوز پینڈی اسلامباد میں تو بہت زیادہ فقدان ہے پانی کا تو یہ جو پبلک پلیس ہیں یہاں پہ سپیشلی اس کا انظام ہونا چاہیے تاکہ پبلک اس سے مستفید ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ اس طرف ان کا روجان ہوگا تو یہ پیارے پیارے بچے آپ کے ہیں جی جی ماشاءاللہ میرا یہ بتیج ہے میرا جی عبدالرافی نام ہے اس کا یہ بیٹا ہے علیان تیئیو اسلام علیکم والیکم سلام نام کیا ہے عبدالرافی بڑے ہو کے کیا بنے فوجی بنو گے ماشاءاللہ آپ کے کیا نام ہے تیبہ تیبہ آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گے تیچر سخت والی نرم والی نرم والی نرم والی پیار سے پڑھائیں گی جی آپ کے کیا نام ہے علیان تیب علیان آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے کرکیٹر ماشاءاللہ جی تو ابھی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو پاکستان جیتے گا انشاءاللہ ضرور جیتے گا پکی بات پکی بات انشاءاللہ جی پاکستان جیتے گا جی اللہ کرے پاکستان ورلڈ کپ جیتے جی تو آپ بولنگ کرتے ہیں بیٹنگ بولنگ فاسٹ یا سپن فاسٹ آپ کا فیوریٹ کون ہے کھلاڑی محمد آمیر محمد آمیر محمد آمیر کو تو رکھا ہی نہیں ہے ورلڈ کپ میں پیلٹ تھا نا لیکن بولر اچھا ہے بولر اچھا ہے آپ بھی لیفٹی ہیں رائٹ اچھا رائٹ آم صحیح زبردست جی تو آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں فوجی کھڑے کس طرح ہوتے ہیں سیدھے کھڑے میں جب اٹینشن کہوں گا پھر سلوٹ مارنے ٹھیک ہے چلیں اٹینشن زبردست جناب پکا فوجی ہے جی کیا سنائیں گے آپ لبائی کے نارے سنو چلیں لبائی 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 کیا رسول اللہ من سب نبی ید فتلو تاج دارے حد میں نبوت زندہ بات زندہ بات جو ہمارے نبی کے بارے میں گستائی کرے گا اسے کارٹ کرک دیں گے کارٹ کرک دیں گے کارٹ کرک دیں گے چاہے وہ کسی ملک میں ہو چاہے وہ کسی بھی کونڈ میں ہو مہا جاکیمز کو کارٹ کرک دیں گے کارٹ کرک دیں گے کارٹ کرک دیں گے نارے تقریر نارے رسالت نارے ہیگری یہ جو انڈیا مارک بیارک اینڈی پر زند کر رہا ہے اس کے لئے مارک قائد نے ہمیں سبق دیا ہے زند کے علاق جلد ہوتنا ہے اگر تحر کریں گے کچھ جائے کبان دینی پہے گی ہمارے جلد ہوتنا مالے مسئے ہیں اگر بھائی کلپ کی تو مارک بیمز کے پڑا کل کر دیکھ لیں بڑا کارٹ کرک دیں گے کارٹ کرک دیں گے لٹ پسند دم پہ دم کارسند گاگا تا اینڈی سن بابا تا اینڈی سن بابا ہم شریف ضرور ہیں لیکن کوئی نہ سمجھے کہ میں ظالم کا ہاتھ نہیں روزنی آتا ہمیں رب نے کرین کنشانگیا ہے لٹکانے والی وار کرین دا منگی یاسو اس کے نبی ویچ رنگی یاسو جس بھی پتران چھو چاکتی نہ کرین دے تنگی یاسو نہ ریسو نہ امیر نہ بادشاہ نہ وزیر در مصطبع میرے سلسنت اسی سلسنت کا میں فقیر ہوں جس جس نے کہا چھوٹوں نے اس کو چھوٹیا میں نے کیونکہ میرے میار کے اعتقاضہ ہے کہ میرے گیار بھی لبائک والے ہوں ماشاءاللہ زبردست جناب زبردست اچھا آپ کیا ادھر آئیں آپ کیا سنائیں گی آپ کیا سنائیں گی کچھ بھی نہیں چلیں آپ سے ہم ایک دو سوال بھی کر لیتے ہیں یہ بتائیں کہ کون سی دو چیزیں جو آپ رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے کون سی دو چیزیں جو رات کو کھانے میں نہیں کھا سکتے کئی چیزیں ہو سکتے ہیں مختلف قسم کی جو مجلب وہ آپ نہیں کھا سکتے کون سی دو چیزیں ہیں جو آپ رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے رات کے کھانے میں نہیں ایسی کوئی ذہن میں نہیں آرہی بھی آپ کے نہیں 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 مالو اچھا یہ بتائیں ہمارے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں اندازی سے ہے چار سو پچاس کے لگ بگ ہمارے جسم میں چار سو پچاس کے لگ بگ ہڈیاں پکی بات پکی تو نہیں بارالب جو آپ لوگ کر لیں نہیں لوگ نہیں کر رہے آپ کیا کہتے ہیں دو زیرہ سکس دو زیرہ سکس دو سو چھے پکی بات ہے چلیں لوگ کر لیتے ہیں ان کا جواب بھی آپ کیا کہتے ہیں دو سو چھے تو چلیں تو ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ کس کا جواب درست ہے اچھا ایک سوال ہو رہا ہے یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جس کی سو آنکھیں ہوتی ہیں سو آنکھیں ہوتی ہیں وہ کون سا جانور سمندر میں بہا جاتا ہے آکٹوپس آکٹوپس کی سو آنکھیں ہوتی ہیں جی جی آکٹوپسی آکٹوپس انہوں نے کہا جی آکٹوپس ہم جواب لوگ کر لیتے ہیں جی تو پروگرام کے آخر میں پتا چلے گا ان کا جواب درست ہے یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا چلیں زبرداز زبرداز جناب یہاں پہ چھوٹی سی گڑیا کھانے پینے میں مصروف ہے ہلو میں لے لوں بسکٹ بسکٹ میں لے لوں میں کھالوں بسکٹ کھالوں لے لوں چلو نہیں کھاتا چلو نہیں کھاتا یہ دے میں نے رکھ دی ہے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے کیا نام ہے منحہ فاطمہ جی گڑیا کا نام ہے کھانے پینے میں مصروف ہے اور ما شاء اللہ میں نے بسکٹ لیا لیکن اس نے کوئی یہ غصہ نہیں کیا یا اس نے منع نہیں کیا تو ما شاء اللہ اس کا دل بڑا ہے ہے جی بڑے دل والی ہے تو کہاں سے آپ داولپنڈی گاؤں کون سے گجر خان گجر خانے نے جی جی فاریشنی نے اس نے بولی کنے بولی کنے آخو مارے بزرگوں پیناتے پراہو نکے ہو وڑے ہو چاچے ہو ماوے ہو تائے ہو مسیر ہو مملے ہو دت پوترے ہو ساریاں کی مارا سلام جی نا جنانے نا نا کے دو نہ ساریاں کی مارا سلام صحیح شارٹ کٹ مارا آجا جی آپ سے ایک سوال ہے پاکستان میں رہنے والے آدمی کو ترکی میں دفن کیوں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ رہی پاکستان میں رہے پاکستان میں فوت ہوئے ترکی ہو رہا ہے تو ترکی کا رنس دفن کیوں نہیں کیا جا سکتا وہاں پہ ترکی میں کیوں نہیں دفن کیا جا سکتا کیونکہ وہ پاکستان کا آدمی ہے دفن تو کیا جا سکتا ہے اگر فوت ادھر ہوگا ہے تو وہاں پہ ہوگا اگر اس کے گھر والے چاہیں تو نہیں تو پاکستان میں یہ آپ کا جواب چلیں ہم لوگ کر لیتے ہیں یہ بتائیں وہ کونسا جانور ہے جس کی آنکھوں پر تین تین پلکے ہوتی ہیں جانور کی آنکھوں پر تین تین پلکے ہیں مجھ سے کمشے کے لئے اس soпа رہا ہے حق yay بڑا غوڑی بڑی 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 بڑا بڑا 1 بڑا مرマ اللہ صوات بڑبرہ بڑی بڑی بڑنبولا بڑی بڑا مری thoамиبولی بڑوا مری reflex بڑی بڑا مری跑 اسrop اللہ ملک واض formulate سلام کہاں سے آپ میں منڈی باو دین سے ہوں بیسی کے لیے باو دین سے گھومنے پھرے آئے ہوئے ہیں جی جی آئے ہوئے ہیں پھر واپس چلے جائیں گے جی جی منڈی باو دین میں بھی ایسے پارک ہیں جی جی بہت سارے ہیں اچھا تو آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں میں بی ایس میڈیا میڈی ایس کمیونکیشن کی سٹوڈنٹ ماشاءاللہ جی اچھا آپ سے ہم کچھ سوال کریں گے یہ بتائیں سورج چاند سے کتنا بڑھا ہے سورج چاند سے کتنا بڑھا ہے بھائی جو کٹو نہیں پتا مجھے پہلی ہے بتائیں کہ چاند بڑھا ہے سورج چاند بڑھا ہے چاند بڑھا ہے لوگ کر لیں جواب جی لوگ کر لیتے ہیں جی پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں یہ بتائیں وہ کونسا جانور ہے جو تیر سکتا ہے چل سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے کونسا جانور ہے جو تیر سکتا ہے چل سکتا ہے اڑ بھی سکتا ہے جانور ہے چلیں چلیں آپ ایک جملہ ساتھ بار بولنا ہے مسٹیک نہیں کرنی یہ ٹنگ ٹویسٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا دیکھیں گھر سے سنیں یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا اس کا یہ ہے اس کا وہ ہوا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا پیلی یا بولی مجھے بولی اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا جب برداز جی بہتر ہو گیا اسلام علیکم جی وعالیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا چکر آپ ٹھیک ہے ہاں سے ہیں جی میں اسلام واد سے کاؤں کون سے گاؤں راول پنڈی راول پنڈی 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 ہے پنڈی پنڈی ہے باوہ جی یہ بیٹا ہے آپ کا یہ میرا بیٹا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے محمد آمد محمد 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 کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں نیسی ہے بڑے ہوگی کیا بنیں گے چیمپین ہے چیمپیان چیمپین چیمپین بہت سکتاک ہے بہت سٹرونگ ہے اس کو اردو کم آتی ہے انگلیز زیادہ بولتا ہے ماشاء اللہ جی یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے وہ کیا ہے جو سراخوں سے بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے سراخوں سے بڑا ہوتا ہے اور اس میں اندر پانی ہوتا ہے سراخوں سے بڑا ہوتا ہے اور اس میں پانی ہوتا ہے گراس گراس ایڈنٹ نو اچھا یہ بتائیں کہ کونسی دو چیزیں جو آپ رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے دو چیزیں رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے سو دہی نہیں کھا سکتے اور کوئی بھی ایسی بیکری آئٹم جو ہیوی ہو یہ کونسیس کا سوال کونسیس رات کو نہیں کھا سکتے بس ایسی اگر ہیلڈی فوڈ ہے تو آپ کھا سکتے ہیں انہیلڈی ہے تو وہ نہیں کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سونا ہوتا ہے چلے ہم لوگ کر لے دیں جن کا جواب اچھا ایک ٹانگ ٹویسٹر بول لیں گے مشکل جملہ آپ کو دوں سات بار بول لیں گے آپ نے کہنا ہے بڑی بڑی بڑا بڑا بڑی بڑی بڑا بڑا اسلام علیکم علیکم السلام ایسے ہیں اللہ کہاں سے ہیں ہم رابلبندی سے ہیں کاؤں کاؤں سے ہمارا گجرات ہے گجرات زبردست تو گجرات میں کیا چیز کھانے پینے میں بڑی مشہور ہے ہماری پیدائش یہ ہی کی ہے جانا آنا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا تو کھانے پینے کے معاملے میں وہ ہلڈی فوڈ بگارہ زیادہ اپسان کرتے ہیں وہاں پر لوگ کیا وہاں کے لوگ پہلوان ہوتے ہیں پہلوان گجرات کے ساتھ اقریباً سمجھے کہ ایک ہی بیٹ لگتا ہے تو ایک ہی ڈائٹ ہے ان کے اچھا صحیح زبردست السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے عبداللہ عبداللہ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں فار بی بڑے ہوگی کیا بنوگے فوجی فوجی فوج میں جا کے کیا کروگے ملکی حفاظت کرے گا ملکی حفاظت کرے گا زبردست آپ کے کیا نام ہے حوریہ 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 آپ کیا بنیں گی بڑی ہوگے آٹھو ٹیچر ٹیچر سخت والی نرم والی سخت سخت والی ٹیچر بہت مارے کے سٹوڈنٹس کو جو سبق یاد نہیں کرے گا آشانالیکوم کیا نام ہے رونا شروع کر دیئے جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد یہیہ محمد یہیہ آپ بڑے ہوگے کیا بنیں گے میں فائٹر پائلٹ فائٹر پائلٹ واہ زبردست جناب تو فائٹر پائلٹ کیسے بنیں گے آپ پڑھ لکھ کے پڑھ لکھ کے جی زبردست آپ آگے ہیں واہ جی واہ کھائی جا رہے ہیں یہ بنانا پہلتا ہے آچھا جی آپ کا کیا نام ہے الحب آپ بڑے ہوگی کیا بنیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر آپ علاج فری کریں گے پیسے لیں گے پیسے پیسے لے گا جناب پیسے لے گا آپ سے ایک دو سوال بھی کر لیتے ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں رہنے والے آدمی کو ترکی میں دفن کیوں نہیں کیا جا سکتا ترکی میں کیا جا سکتا دفن بلکل کیا جا سکتا کیا جا سکتا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے آدمی کو ترکی میں دفن کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ سوال ہے آپ کا کیا جواب ہے کہ کیا جا سکتا کیا جا سکتا چاہیے ہم لوگ کر لیتے ہیں جی یہ بتائیں کہ سورج بڑا ہے یا چاند سورج بڑا کتنا بڑا ہے اتنا اس کا اندازہ نہیں ہے میئر اگزیکٹ میئر میئر میٹسز ہمارے کوئی سائنٹس ہیں وہ ہی دیں گے یا کچھ جنہوں نے پڑا وہ دیں گے ہم نے پڑا تھا لیکن بول چکے ہیں چلے ایک نملا ذرا سات بار بولنے آپ نے کہنا ہے یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا سات بار بولنے ہیں سپیٹ سے یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا کون ہوا کس کا میرے ہر میں بس اس سے زیادہ نہیں بولا جائے گا میں بول گئو یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کیا ہوا جی یہاں پہ ایک چھوٹی سی گوڑیا ممہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے ہم اس سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم جی اسلام کیسی ہے کہاں سے ہیں ہم پیٹی سے اسے گاؤں کون سا ہے گاؤں نہیں ہے وہ ہے شمسابات گاؤں بھی آپ کا پینڈی ہے یہ اسلام علیکم اس کو درہ فرنٹ پہ کریں اس کا فیس ہیلو چھوٹی سی گوڑی ہے جی بالکل ابھی تو بہت ہی چھوٹی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی بات کر رہے ہیلو 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 ایزل ہیلو 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 جی وہ مائک کو کھلونا سمجھ رہی ہے تو اس کا کیا نام ہے ایزل 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 اس کا نام ہے جی اور ایزل بڑے غور سے دیکھ رہی ہے بندہ کون ہے اور یہ کیوں آکے مجھ سے بات کر رہے ہیں تو ایزل آپ ٹی وی میں آئیں گی اچھا اچھا آپ سے ہم ایک دو سوال دی کر لیتے ہیں یہ بتائیں ہمارے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں اچھا آپ کو کل کتنی ہوتی ہیں جو آپ رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے کومن سینس کا سوال ہے رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے صبح کا کھانا لچ کہ آپ کا جواب لوگ کر لیں لوگ کر لیں تیجی پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے اچھا یہ ایک جملہ ذرا سات بار آپ نے بولنا ہے مسٹیک نہیں کرنا ہے آپ نے کہنا ہے یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا ہو گیا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا جب آپ کا وقت تھا جب پہلا دور پہلے دور تھا آپ سے پہلے کا تو وہ زیادہ اچھا تھا یہ یہ والا موجودہ یہ جی ایک کیا انٹرنیٹ کا ہے تو پچھلا دور میرے صاحب میں تو پچھلا اچھا تھا اور یہ آج کل کی جنریشن کے لیے یہ ہے پہلے کی جو جنریشن تھی ان میں اور آج کل کی جو جنریشن نے کیا فرق ہے ان میں بہت فرق ہے پہلے لوگ لکڑیاں جلاتے تھے اپنے گھروں میں چکیوں پر آٹا وغیرہ پیشتے تھے اور بہت ساری ایک ٹیوٹی تھیں جو گاؤں میں ہوتی تھی تو یہاں اب بہت ساری آسانیاں ہو گئیں سوئی گیس ہے باقی اومن ہیں اور بہت سی سن گھلتے ہیں اس میں آج کل کے نوجوانوں میں اور پہلے نوجوانوں میں کیا فرق ہے جو آج کل کی سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں کیا فرق ہے آج کل کے جوانوں میں زیادہ اکٹیوٹیز ہیں جو کے بارے میں بھاگا دھوڑی تو پہلے جو جو جوان تھے ان کی اور اکٹیوٹیز تھیں گاؤں میں بچے گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے فوٹبال کھیلتے تھے پھر یہ خوکی وغیرہ کھیلنا یہ بیٹ کھیلنا بیٹ مینٹن کھیلنا سکولوں میں تو باتی اچھا آپ بتائیں پہلے والا وقت اچھا تھا یہ والا مس اپنے اپنے ٹائم پہ سب کو یہ ٹائم اچھا لگتا ہے پچھلے لوگوں کو پچھلا چھا لگتا ہمیں یہ اچھا لگتا ہے چلیں آپ سے ہمیں دو سوال بھی کریں گے یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جس کی آنکھوں پر تین تین پلکے ہوتی ہیں نہیں پتہ نہیں ملوم اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو تیر سکتا ہے چل سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے نہیں کی ساپ نہیں اڑتا نہیں ساپ 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 ہے میں ابھی یہی کہتا ہوں ساپ ہوں ساپ ہوں چلیں ہم لوگ کر لیتے ہیں جی پروگرام کے آخر میں بتائیں کہ ان کا جواب درست ہے نہیں ایک جملہ ذرا بولنے آپ ساتھ بار آپ نے کہنا ہے بڑی بڑی بڑا بوڑا بڑی بڑا بڑی 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 بڑا سادھ بارennes سے بڑی 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 بڑیی بڑی 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 بڑیい بڑی nou نہیں میانان شہائے diferentes یہ ہم لیکم ہے ان کے ہم اسلام بھائدãy ہے اسلامباد سے ہیں گاؤں کن سا ہمارا یہ یہی ہے یہی ہم پلے بڑے ہیں یہی پیدا ہوئے ہیں اسلام آباد ہاں جی اسلام آباد یہ آپ کی ہیں بچے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک کیا نام ہے ابراہیم ابراہیم بڑے ہو کے کیا بنیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر علاج فری کریں گے پیسے لیں گے پیسے لوں گا پیسے لوں گا کیونکہ پیسوں کے بغیر تو سسٹم نہیں چل سکتا بھئی اچھا آپ ادھر ادھر دیکھیں اوہو ساری ایس کریم کھا گیا یہ بہت ایس کریم کھاتا ہے مجھے لگتا ہے یہ اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے عبداللہ 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 اتنا پیارا نام کس نے رکھا ہے لگتا ہے نہیں لگتا ہے آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے پولیس پولیس تو پولیس میں جا کے کیا کرو گے میں چولوں کو پکڑوں گا کیسے پکڑوں گے چوروں کو میمے بھاڑا کے ان کو پکڑوں گا چور تو بہت تیز بھاگتے ہیں کیسے وہ تو پکڑائی نہیں دیتے گاڑی میں جاؤں گا پھر گاڑی میں جاؤں گے اور پکڑ لوگے گاڑی میں جا کے رسے نکڑ کے گاڑ کے اور میں چھوکڑ پکڑوں گا اچھا زبردست بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے اچھا ہی تر دیکھیں پھر جب آپ ان کو پکڑ لے گے پھر کیا کرو گے جیل میں ڈالوں گا جیل میں ڈالوں گا اس کو سارا پتہ ہے جی ماشاءاللہ زبردست جی اچھا یہ تو پیدا ہی پی ایڈی کر کے آئے عبداللہ ملکل جی یہ دادوں ہیں یہ بچوں کی دادی ہیں اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ پیدا ہی پی ایڈی کر کے ہوا ہے جی ماشاءاللہ آج کل کے بچے جو ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہے جی اچھا آپ کے سرطاج کہا ہے سلام علیکم سلام علیکم شادی کو کتنا عرصہ ہو شادی کو گئے آٹھ سال بابی ساج بتائیے گا آٹھ سال میں بائی جان کی کون سی عادت آپ نہیں بدل سکے سونے کی بہت سوتے ہیں آپ بہت سوتے ہیں اور اس وقت نہیں لگتا ہے آپ سوئے ہوئے اٹھ کے ہیں ہے جی نہیں نہیں اس وقت تو نہیں سوئے ہوئے صبح صبح مالا آپ کے ایسے رفت وقت تو زیادہ کیوں سوتے ہیں آپ آٹھ گینٹے نیند کرنی چاہیے آٹھ گینٹے سے نہ کام ہونی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے کام ہو تو پھر بھی آپ ڈسٹرب رہتے ہیں اور اگر زیادہ ہو جائے پھر بھی زرہ سی وہ بندے کی سوستی سی جسم میں رہتی ہے تو کیوں آپ آٹھ گینٹے سے زیادہ سوتے ہیں میرا خال ہے ایک دو دن میں نے جو کھانا پیٹ بھڑ کے کھائیں تو شاید نیند زیادہ آتی ہے تو بھوک چھوڑ کے کھائیں تو کام آتی ہے میرا خیال ہے کہ چھوڑ کے کھائی تھی بھوک چھوڑ کے جیسے دین کہتا ہے تو مجھے کم نیند آئی تھی میرا خیال ہے جلدی مطلب میں جلدی اٹھ گیا تھا تو شاید اس کا اس سے کوئی لیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں زیادہ تو نہیں بھوک سے چھوڑ کے کھانا چاہیے بھوک سے چھوڑ کے بعض افعہ پیٹ بھڑ کے کھاتا ہوں لیکن ہمارا جیسے دین کہتا ہے بھوک سے چھوڑ کے کھاؤ وہ کھو میں تھوڑا چھوڑتا ہوں ایک تہائی کھانا چاہیے اور ایک تہائی پانی کا حصہ ایک تہائی ہوا کے لئے رکھا جاتا ہے میدے میں تو ایسا کرنا بہتر ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی زبردست اچھا آپ لوگوں سے ہم ایک دو سوال بھی کریں گے یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جن کی آنکھوں پر تین تین پلکے ہوتی ہیں مجھے تو نہیں بتاؤں گا میرے مونسٹر ہے مونسٹر ہے کر لیں جواب جواب لوگ کر لیتے ہیں پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو تیر سکتا ہے چل سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے بتخ ہے بتخ ڈک لوگ کر لیں جواب چلے ہم لوگ کر لیتے ہیں اممہ جی نے بتایا کہ ڈک ہے وہ جانور جو تیر بھی سکتا ہے اڑ بھی سکتا ہے چل بھی سکتا ہے یہ تو ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے جواب درست ہے نہیں ایک جملہ ذرا سات بار بولنا ہے بابی آپ ذرا ٹرائی کریں آپ نے کہنا ہے یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے میرا میں ہوں اس کی ہم دنوں ایک دوسرے کے بات ہی ختم ہوگی یہ تو ہے جی اللہ سلامت رکھے لیکن یہ تنگ ٹویسٹر ہے یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا شہر ہے اور یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ میں جولر میو گولڈ والا سونے کا کام کرتے ہیں جی سونا تو آج کل بڑا مہنگا ہے بھائی یہ تو ہے کڑی کڑی کبھی اوپر جاتے ہیں نیچے بھی آجاتے ہیں کیا آگے اوپر جائے گا نیچے آئے گا یار ابھی اوپر جائے گا اور جائے گا تھوڑا سا سستہ نہیں ہوا ابھی تقریباً جو پہلے جو پچھلے ہفتے میں تھا دو لاکھ چالیس ہزار میں تو اس ہفتے میں نیچے آیا تھا دو لاکھ ہٹارہ ہزار پر پھر آگے جائے گا پھر آگے جائے گا پھر آگے جائے گا پھر آگے جائے گا چلو جی آچھا آپ کہاں سے ہیں میں جی ہنگو سے تعلق رکھتا ہوں یہ ہم ایک ساتھ ایک گاؤں کے آئے میں اچھا زبردست آپ کیا کرتے ہیں میں بھی جولرس میں گام کرتا ہوں سونے کا کام کرتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں وہاں پہ سونے کا کام کرتا ہوں سونے کا کام کرتا ہوں یہ ہم لوگ کے جاتھوڑا پرانا ہے آپ کیا بناتے ہو سیٹ وغیرہ نہیں سیٹ وغیرہ نہیں بیجناتے ہیں سیل مینی پہ سیل مینی پہ جی زبردست جناب اچھا تو آپ سے ہم ایک دو سوال بھی کر لیتے ہیں یہ بتائیں وہ کونسا جانور ہے جس کی آنکھوں پر تین تین پلکے ہوتی ہیں وہ ہے اونٹ اونٹ جی کی بات پکی بات یہ آپ کا جواب ہے جی لوگ کر لیں ہاں کر لیں لوگ کر لے تھے انہوں نے کہا جی اونٹ پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں اچھا یہ بتائیں پاکستان میں رہنے والے آدمی کو ترکی میں دفن کیوں نہیں کیا جا سکتا وہ پتہ نہیں ہے نہیں ملو نہیں ملو کیوں کہ وہ وہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے یہ بھی ہے لیکن اگر وہ آپ پہ کام کر دیں تو ادھر ہی دفنائیں گے اگر ادھر رہتے ہیں تو ادھر ہی دفنائیں گے اگر اگر دفنانا چاہے تو نہیں دفنائیں گے تو لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں ادھر سے نہیں کرنا ادھر ہمارے علاقہ ہے اور ادھر رہتے ہیں ہم ادھر ہی یہ آپ کا جواب چلے لوگ کر لے دیں ان کا جواب ایک جملہ بولو آپ نے کہنا ہے بڑی بڑی بڑا بڑا بڑی بڑی بڑا بڑا بڑی بڑی بڑا بڑا یہ توڑا مشکل ہے بڑی بڑی بڑا بڑی 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 بڑا بڑا بڑی 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 или نہیں کر سکتے آپ یہ بولیں یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کیس کا یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا بولو کون ہوا اس کا یہ ہے 1900 ای ہوا یہ ایس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا سات بار بولنے یار نہیں آتے بڑا مشکل بڑا مشکل کوئی سنائیں گے کوئی پشتوں میں شیر سنائیں گے یا کوئی سونگ سنائیں گے نہیں آتے اگر آتے تو پیر مک سنائیں گے نہیں مجھ آتے نہیں لکھتے سا شائری کا کوئی ہو نی ہے کیا سنائیں گے اس سے بوچھے سنائیں گے کچھ سنانے کا اسلام علیکم جیسے ہیں آپ کہاں سے ہیں ہم احمد صاحبات شاہر ہیں گاؤں کے بات ہمارے گاؤں ہیں چاہ ستا چار ستا پختون ہے خیر سنگا چال دے خیر دے خیر دے آپ کا کیا نام ہے ولی واللہ ولی ولی واللہ والی واللہ کون سی کلاس میں بڑھتے ہیں ٹو بڑے ہوگے کیا بنوگے پولیس پولیس میں جاؤ گے پولیس میں جا کے کیا کروگے چوڑوں کو پکڑ ہوں گا کیسے چوڑ آج کل پکڑا ہی نہیں دیتے بڑے تیز ہوگے ہیں گھر میں بیٹھے پکڑ لگیں کیسے گھر میں بیٹھ کے کس طرح پکڑ لوگے گھر میں بیٹھ کے گھر میں نام گھر سمی اولا سمی اولا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو سیرو سیرو سکول نہیں جاتے ابھی سکول نہیں جاتا جی آچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے پولیس پولیس میں جاؤ گے پولیس میں جا کے کیا کرو گے چاپ پکڑا چوروں کو پکڑو گے زبردست جناب سمی اولا بڑا تیز آفیسر بنے گا پولیس میں جائے گا جی ابھی آپ کیا سنا ہوگے پہم آتی ہے دل دل پاکستان جا دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان پاکستان زندہ بار آپ کیا سنا ہوگی سمیولا اچھا یہ کچھ نہیں سنائے گا آپ آپ سے ایک سوال ہے یہ بتائیں کہ چاند بڑا ہے یا سورج سورج کتنا بڑا ہے چاند سے چاند سے زیادہ نہیں سورج سے زیادہ بڑا ہے چاند چھوٹا ہے چاند چھوٹا ہے کتنا چھوٹا ہے سورج سے سورج کتنا بڑا ہے چاند سے جتنے فٹ باتا دوں گا نہیں فاسٹا بتا دوں آپ کو کس طرح بتا دوں گا کس طرح کتنا بڑا ہے اندازم سورج بہت بڑا ہے اور چاند بہت تو چھوٹا ہے جو آپ لوگ کر لیتے ہیں اسلام علیکم وہاں سے ہیں آپ نہیں تو اسلامباد سے اسلام علیکم کیا نام ہے ایفن بڑے اوکے کیا بنیں گے پولیس مین بڑا اوکے تو آپ کا کیا نام ہے ایلی آپ بڑے اوکے کیا بنیں گے میں تیچر سخت وی نرم والی نرم والی نرم والی پیار سے پڑائیں گے آپ کا کیا نام ہے what is your name name مکائن مکائن what is this مجودا سوٹا آپ کیا سنائیں ڈوینکل 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 مجھے ایک سوال ہے آپ سے یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو تیر سکتا ہے چل سکتا ہے اور اوڑ بھی سکتا ہے سام سام سنیک سام کرلیں جواب لوگ کرلے تھے ہیں تو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی آنکھوں پر تین تین پلکے ہوتی ہیں کیمل کرلیں جواب کرلے اونٹ کیمل تو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے ایک یہ جملہ ذرا بولیں سات بار بولنا ہے میں سٹیک نہیں کرنی آپ نے ایسے جو بھاروں میں بڑی بڑی بڑا 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 نئی سوئی اچھے چل سلام کرلیں و اللہ علیکم اسے ہائیون ہم لوگ ہے پینڈی سے آئے ہیں ایسے گاؤن کون سا ہے آپ گاؤن میں نہیں شاہر میں راتے ہیں آپ کا گاؤن کون سا ہے بھائی ہم تو پیدا ہی پینڈی میں ہوئی ہیں گاؤن کون سا ہے پینڈی آپ کو گاؤن بھی ہوا نا گاؤں نہیں ہے آپ پینڈی کو پینڈ بنا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اور آپ کا کیا نام ہے؟ ریان ریان آپ کونسی کلاس میں ہے؟ ون بڑیوکی کیا بنیں گے؟ بڑیوکی کیا بنیں گے؟ سوچا نہیں ابھی سوچا نہیں ہے؟ ڈاکٹر بنوگے انجینئر بنوگے پائلٹ بنوگے کیا بنوگے؟ ایک اچھا انسان بنوگا ایک اچھا انسان بنے گا جی زبردست اچھا ایک سوال ہے آپ سے یہ بتائیں کہ ہماری جسم میں کل کتنی اڈیاں ہوتی ہیں؟ 206 می بھی 206 لوگ کرنے جواب؟ کر لیں جی یہ بتائیں وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو آپ رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے ہیں؟ کونسی دو چیزیں ہیں؟ رات کے کھانے میں کھانے میں سب کچھ کھاتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ مجھے دو چیزیں ہیں جو آپ رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے ہیں؟ جوتے نہیں کھا سکتے؟ ہاں تو اور کیا جوتے نہیں کھا سکتے؟ ہوا نہیں کھا سکتے؟ کر لیں آپ کا جواب؟ جی چلیں ٹھیک ہے ایک جملہ درہا سات بار آپ بولیں سات بار؟ آپ نے کہنا یہ ہے اس کا؟ وہ ہے اس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے؟ سنے پورا پورا تو سنے یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ بولو کون ہوا کس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کاочему ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا اسلام علیکم کہاں سے ہیں آپ ہم راوٹ انڈیس آئے ہیں کون سا شیلکوٹ شیلکوٹ یہ ہی رہتے ہیں یا گھومنے پھرنے آئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں ہم ویتر راوٹ انڈی میں رہتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے انایا انایا کون سا کلاس میں پڑتی ہیں بڑی ہو کے کیا بنیں گی ڈاکٹر ڈاکٹر علاج فری کریں گے پیسے لیں گے فری بلکل فری پھر کیسے سسٹم چلے گا چل جائے گا چل جائے گا زبردست جی اچھا یہ کیوں رہی ہے آپ کو چوکلیٹ لے کے دوں گا کانگ یہ گھڑیا اچھا تو وہ مجھ سے ڈر رہی ہے میں اتنا خوفناک نظر آ رہا ہوں اچھا چلے میں آپ سے ایک دو سوال بھی کروں گا یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جس کی سو آنکھیں ہوتی ہیں سو آنکھیں ہوتی ہیں فری کہتے کہ آنکھیں سو آنکھیں ہوتی ہیں یا ریپٹائز ہیں کون جانور ہے جانور کی سو آنکھیں فری نہیں مان یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے جو سراخوں سے بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے سٹار پش آکٹوپس سو آنکھیں ہوتا ہے نہیں مان نہیں مان یہ بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے سو آنکھیں ہوتا ہے اور پھر بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے نہیں مان نہیں مان چلے آپ ایک جملہ ساتھ بار بولنگی ہیں یہ تنگ ٹویسٹر ہے آپ نے کہنا ہے بڑی بڑی بڑا بڑا بڑی بڑی بڑا بڑا بڑی بڑی بڑا بڑا بڑی بڑا بڑا بڑی 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 بڑا بڑی 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 جی جناب ماشاءاللہ نعنے پیارے پیارے بچے اور دیکھیں ماشاءاللہ ڈریسم بھی بڑی پیاری کی ہوئی ہے اور یہ تو ماشاءاللہ کمانڈو لڑ رہا ہے کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ازلان ازلان کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ مونٹی ٹریڈ بانس تو بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر ڈاکٹر علاج فری کریں گے پیسے لیں گے؟ پیسے لیں گے پیسے لے گا شناب اچھا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ لو جناب یہ کچھ دل دل میں کہہ رہے ہیں اور ماشاء اللہ جی بہت کیوٹ بچے ہیں تو کہاں سے ہیں آپ؟ ہم اسلام بات سی لاہور کون سی لاہور لاہور صحیح آپ سے ہم ایک دو سوال بھی کر لیتے ہیں یہ بتائیں کہ سورج بڑا ہے چاند سورج سورج کتنا بڑا ہے چاند سے یہ نہیں بتا یہ نہیں مال صحیح اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں رہنے والے آدمی کو ترکی میں دفن کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ وہ پاکستان میں رہتا ہے پاکستان نہیں ہے اچھا دفن نہیں کیا جا سکتا ہے؟ وہ اگر ترکی میں رہتا ہوگا تو ترکی میں دفن کر سکیں گے رہتا پاکستان میں ہے تو پاکستان نہیں کریں گے اچھا کیا آپ کا جواب؟ چلیں لوگ کر لیتے ہیں جی ایک جملہ ذرا سات بار بول دیں گے آپ مسٹیک نہیں کرنی آپ نے کہنا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا؟ زبردست زبردست جی زبردست آپ کو یہ پویم سنائیں گے؟ کون سے پویم آتی ہے آپ کو؟ آتی ہے؟ ابشین بکڑی بی سی ڈی ڈی ای ایف ای چاہے کے ڈی ایلو منو پی یو آر ایس ٹی او بی ڈبلی ایکس و آئی ایل مزی ارے باز ضبردارز ابردست اسلام علیکم کمسنا کہاں سے ہیں؟ ہم راول پنڈیس ہیں راول پنڈیس ہے یہ کیا لگتا ہے آپ؟ یہ میرا بتیجہ بتیجہ ب cit beğ اسلام علیکم CH ٹلیلیکم Kya نام ہے؟ سبحان سبحان سبان کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میں فور بڑے ہو کے کیا بنیں گے سچا مسلمان سچا مسلمان اور اس کے بعد کیا بنیں گے آپ ڈاکٹر بنیں گے پائیڈٹ بنیں گے انجینئر بنیں گے فوج میں جائیں گے ٹیچر بنیں گے کیا بنیں گے انجینئر انجینئر ما شاءاللہ زبردست تو کیا سنائیں گے ابھی آپ ہمیں آپ جو قیدر کوئی ماتی ہے کوئی سنائیں مچھلی جل کی رانی ہے جیبن اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ تو ڈر جائے گی پانی سے نکالو تو مر جائے گی ارے واز زبردست اسلام علیکم والیکم السلام یسے آپ شکر الحمدللہ آپ ٹھیک ہے کہاں سے ہم پیشاور سے بیلان کرتے ہیں پختون ہے خیر سنگا چل دے خیر دے جی اللہ حمدللہ صحت خد ہے اللہ حسان دے اسلام آباد کی گر زینو دا پارکم خوخش خد ہے اللہ حمدللہ دے خیشتہ پارک دے اور دا معشومان ریفرشمنٹ لے پارا دے خیر سنگا پارک دے فیملہ پارک دے خب پروٹیکشن دے خر جولے دی اور معشومان پر کے خر انجوائے کئی اور خر ریفرشمنٹ کئی زبردست جناب میں نے ان سے پشتوں میں پوچھا چونکہ میں بھی پختون ہوں تو جب وہ دو پختون آمنے سامنے ہوتے ہیں تو پشتوں میں بات کرنے کو دھل کرتا ہے تو انہوں نے پارک کی بڑی تعریف کیے جی بڑا زبردست پارک ہے یہاں پہ بڑا اچھا لگا تو امہ جی آپ بھی فرس ٹائم آئی ہیں پارک میں فرس ٹائم آئی ہیں صحیح تو کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا پاؤل ہے بچوں کے لیے بھی اچھا ہے فیملی کے لیے بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے مزا آ رہا ہے صحیح اچھا آپ سے میں ایک دو سوال بھی کروں گا یہ بتائیں کون سی دو چیزیں ہیں جو آپ رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے ایک پیاز اور دوسرے میں نہیں پتا سکتا مجھے نہیں پتا نہیں مر چلیں ہم نے آپ کا جواب لوگ کر لیا یہ بتائیں کہ کون سا جانور ہے جو تیر سکتا ہے چل سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے تیر بھی سکتا ہے چل بھی سکتا ہے اڑ بھی سکتا ہے تو پھر پرندی ہی ہوگا کون سا جانور ہے جانور نہیں ہو سکتا ہے پرندہ ہو سکتا ہے کون سا اس کو میں چڑی کہ سکتا ہوں یا باس کہ سکتا ہوں کہ اڑ بھی سکتا ہے وہ تیر نہ کہ میں نہیں کہ سکتا یس کیا جواب لوگ کریں ہم آپ آپ میرا جواب بہتر ہے کیا نہیں کریں تو بہتر ہوگا یس چلیں ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا نام ہے زروش زروش بابر زروش آپ پڑھتی ہیں جی کونسی کلاس میں بڑی ہو کے کیا بنیں گی ڈاکٹر ڈاکٹر علاج فری کریں گی پیسے لیں گی فری کریں گی سوچ میں پڑ گی ہے کیا کہوں سچ بتانا ہے فری فری کریں گی جناب فری زندہ بات اچھا ایک جملہ آپ نے سات بار بولنا ہے غلطی نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے اونسی کلاس میں بڑی اوکے کیا بنیں گی ڈاکٹر آپ علاج فری کریں گی پیسے لیں گی فری کروں گی دیکھنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ سیاسی بیان تو نہیں آپ نہیں اچھا چلیں اچھی بات ہے سر تھوڑا سا آگے آئیں گے اچھا آپ کہاں سے جی اسلامبال سے گاؤں کون سے کشمیر کشمیر زنداباد جی آپ سے ہم ایک دو سوال بھی کریں گے یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے جو سراخوں سے بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے سراخوں سے بڑا ہوتا ہے انار سراخوں سے بڑا ہوتا ہے پھر بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے نہیں بتائیں اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی سو آنکھیں ہوتی ہیں ایسا پھر نہیں بتائیں نہیں مالو ملو؟ نہیں نہیں ملو اچھا چنے چنے آپ نے کہنا ہے یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا کون ہوا کس کا یہ ہے وہ ہے کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا کون ہوا کس کا بولو کون ہوا کس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے کس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا یہ ہے اس کا وہ ہے اس کا بولو کون ہوا کس کا بولو کون ہوا اس کا جالے گڑ بڑ ہوگی ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا ون من شو امید کرتا ہوں کہ پروگرام کو آپ لوگوں نے انجمائے کی ہوگا آج کے پروگرام میں جو سوالات پوچھے باری باری میں ان کے جواب دوں گا میں نے ایک سوال کیا تھا ہمارے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں 206 206 تو اس کا جواب دوچار لوگوں نے درست دیا باقی لوگ جواب نہیں دے سکے اس کا درست جواب ہے 206 ہمارے جسم میں کل 206 دیا ہوتی ہیں جی ایک سوال میں نے ارکیا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی سو آنکھیں ہوتی ہیں تو اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتے تو اس کا جواب ہے سکیلوپس وہ جانور ہے جس کی سو آنکھیں ہوتی ہیں یہ اس کا درست جواب ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کیا ہے جو سراخوں سے بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی کوئی نہیں دے سکتے تو اس کا بڑا آسان جواب ہے اس کا جواب ہے سپنچ سپنج جو ہوتا ہے وہ سراخوں سے بڑا ہوتا ہے لیکن وہ پانی اس میں جب آپ اس کو پانی میں ڈبوتے ہیں جب اس میں پانی آ جاتا ہے تو جب تک آپ اس کو نچوڑتے نہیں ہیں تو اس میں پانی رہتا ہے تو اس کا جواب ہے سپنج جی ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ کونسی دو چیزیں ہیں جو رات کے کھانے میں آپ نہیں کھا سکتے تو اس کا جواب ایک دو نے درست دیا باقی لوگ جواب نہیں دے سکے تو یہ کومن سینس کا سوال تھا تو اس کا جواب ہے ناشتہ اور لینچ ناشتہ اور لینچ آپ رات کے کھانے میں نہیں کھا سکتے کیونکہ ناشتہ صبح ہی کرتے ہیں اور لینچ جو ہوتا ہے وہ دوپیر میں ہوتا ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے آدمی کو ترکی میں دفن کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ کومن سینس کا سوال تھا لیکن اس کا جواب جو ہے کوئی بھی درست نہیں دے سکا تو اس کا درست جواب ہے کیونکہ وہ ابھی زندہ ہے سوال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے آدمی کو ترکی میں کیوں دفن نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ابھی زندہ ہے تو زندہ انسان کو دفن نہیں کیا جاتا تو اس کا جواب ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی آنکھوں پر تین تین پلکے ہوتی ہیں کیا مرم وہ ہے انٹ تو اس کا جواب بھی کوئی پرابر طریقے سے نہیں دیا سکتا میرے خیال میں دو لوگوں نے درست جواب دیا تو اس کا جواب ہے انٹ انٹ کی جو پلکے ہوتی ہیں جی وہ تین تین ہوتی ہیں جی ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ سورج چاند سے کتنا بڑا ہے تو اس کا جواب ہے جناب کہ سورج چاند سے اتنا بڑا ہے کہ چون سٹھ لاکھ چاند چون سٹھ لاکھ چاند جو ہیں وہ سورج میں سما سکتے ہیں سورج اتنا بڑا ہے چاند سے اس کا درست جواب ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جو تیر سکتا ہے چل سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے بتخ ہے تو اس کا جواب جو ہے دو تین لوگوں نے درست دیا واقعی لوگ جواب نہیں دیا سکتے تو اس کا جواب ہے ڈک بتخ بتخ جو ہے وہ تیر بھی سکتی ہے اڑ بھی سکتی ہے اور چل بھی سکتی ہے تو یہ سارے ان سوالوں کی جوابات ہیں جو آج کے پروگرام میں میں نے پوچھے امید کرتا ہوں کہ پروگرام کو آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنے ارگرد لوگوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دلدار خان کو ون من شو میں اجازت دیں اللہ حافظ